دیکھا ہے کہ آج کل قوی تو بن جاتے ہیں لیکن کوئی یہی سمجھ نہیں باتا گجل اور شائری میں کیا رفع ہے گجل اور شائری میں نہیں شائری کا مطلب ہے قویتہ اب قویتہ کے بہت سے روپ ہیں دوہا ہے گیت ہے نظم ہے غزل ہے سوٹھا ہے سوئیہ ہے اب کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے لیکن قویتہ قویتہ ہوتی ہے اس کو آپ گزل کے روپ میں لکھنا ہے میں گزل لکھتا ہوں تو میں گزل لکھ رہا ہوں کوئی دوسرا دوہا لکھ رہا ہے وہ دوہا لکھ رہا ہے ہیں سب قویتہ سب صحیتے کے لئے کام کر رہے ہیں اور گمبھیرتہ سے بھاشا کو سیکھیں قویتہ لکھو گیت لکھو گزل لکھو پہلی شرط ہے کہ آپ کا جو بھاشا ہے شبدوں کا اچارن بلکل صحیح ہو جب تک شبدوں کا اچارن صحیح نہیں ہوگا قویتہ صحیح نہیں ہو سکتی دوہا صحیح نہیں ہو سکتا گیت صحیح نہیں ہو سکتا گزل صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے گروہ بنانا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا سے گوگل سے یا کہتے ہیں فیس بک سے شاعری نہیں سیکھی جا سکتے یہ ایسا ہے کہ میڈیکل سٹور پر جا کے دوائیاں دیکھ لو لیکن دوائی تو ڈاکٹری دے گا نا تب ہی آپ کھائیں گے تو فائدہ ہوگا شاعری کے مطلب ہی انیک ہوتے ہیں اور وہی شیر ہوتا ہے بات وہ کہیں جس بات کے سو پہلو ہوں کوئی پہلو نہ رہے بات بدلنے کے لئے اگر کسی ایک بندو پر آ کر ارث ٹک گیا دوسرے بندو پر نہیں گیا وہ غزل کا شیر ہو ہی نہیں سکتا